اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوں گے 25 سپٹیمبر 2022 and the day is Sunday ٹائم کے لحاظ سے اگر بات کر لی جائے تو شام کے 5 بچ کے 45 منٹ ہو چکے ہیں آج اس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں that is related to the safety and security of your car کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے observe کیے ہیں جس میں جو as a driver یا as a owner ہوتا ہے وہ بڑا relax ہوتا ہے اور اگر ان چیزوں کو وہ cut کر دے تو وہ کافی حد تک اپنی گاڑی کو یا اپنی جو valuable چیز ہے اس کی حفاظت کر پائے گا باقی خدا نہ خواستہ جو نقصان رب نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے یا ہم میں سے کسی کے نصیب میں لکھ دیا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا باٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہم چیزیں کر سکتے ہیں جو steps ہم لے سکتے ہیں وہ ہم نہ لیں so پہلے پوائنٹ کے لحاظ سے اگر بات کر لی جائے تو ہم نے ایک چیز observe اپنے اردگرد دیکھا ہوگا اور even شاید ہماری عادتوں میں اسے بھی یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم جیسی ہی اپنی گاڑی کو دور سے بھی دیکھتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی unlock کر دیتے ہیں i don't know اس میں ہمیں کیا ٹکور ملتی ہے کیا ہمیں satisfaction ملتی ہے پھر ہم دور سے بٹن دبا دیتے ہیں تاکہ جیسے ہم قریب پہنچیں تو ہمیں even قریب جا کے بٹن دبانے کی ضرورت نہ پڑے جو کہ میرے لحاظ سے ہمیں اس چیز کو یا اس عادت کو cut کرنا چاہیے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس میں آپ شکون سے جب آپ گاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو اول تو کسی کو feel بھی نہ ہو کہ آپ اپنی گاڑی کی طرف اس طرح جا رہے ہیں قریب جیسے ہی پہنچیں آپ اپنی گاڑی کو unlock کریں اور اس کے اندر بیٹھیں یہ دور سے بٹن دبا کے کوئی inner satisfaction ہر انسان کے اندر ہوتی ہے یا زیادہ تر میں ہوتی ہے اس چیز کو ہمیں cut کرنا چاہیے دوسرا جیسے ہی آپ فور ایکزمپل کہیں گاڑی پار کرتے ہیں تو ہم نے ایک چیز بہت سے clips بھی آئے ہیں یوٹیوب کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں that is کہ آپ اپنی طرف سے گاڑی سے نکلتے ہیں اپنے آپ کو set کرتے ہیں کپڑو شپوں کو attacking کرتے ہیں اور دروازہ بان کرتے ہیں اور یوں ہی اپنے آفس کی طرف اپنے کسی کام کے سلسلے میں move کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی جو دور سے button دبانے والی عادت ہے نا تھوڑا سا دور جائیں گے تب ہم button دبا رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو بڑا relax سمجھ رہوں گے کہ ہم نے اپنی گاڑی کو lock کر دیا ہے whereas اس طرح کرنے سے ایک جو چیز ہوتی ہے ہم نے جو clips کے اندر بھی دیکھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جیس بندے نے خدا نفیر صاحب کی گاڑی چوری کرنی ہوتی ہیں what he does is کہ وہ ہلکا سا آپ کا دروازہ کھول دیتا ہے دور جانے سے آپ اپنی طرف سے تو بڑے satisfied ہوتے ہیں کہ میرے چار دروازے lock ہوگے but وہ ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے اور جب آپ دور چلے جاتے ہیں اپنے آفس area کی طرف for example چلے جاتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے آپ کی valuable چیز لے لی جاتی ہے یا sometimes گاڑی بھی اڑا لی جاتی ہے تو kindly جیسی آپ گاڑی پارک کریں گاڑی سے باہر نکلیں اپنے آپ کو tucking کرنا ہے your choice but وہیں پر button دبائیں گاڑی کو lock کریں چاروں دروازے still check کریں کہ چاروں دروازے lock ہو گئے ہیں یا نہیں تیسرا point یہ ہے کہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ for example گاڑی کے اندر جب بیٹھ لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے خواتین ہو جائیں یا میل میمبرز بھی ہو جائیں پہلے اپنا بیگ رکھیں گے اپنے آپ کو set کریں گے شیشہ set کریں گے اور دونوں side mirrors کو set کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد چاہ بھی ڈالیں گے پھر گاڑی سٹارٹ کریں گے اس سارے time period کے بیچ میں جو 30 seconds یا ایک منٹ کا time period ہے اس time آپ کی گاڑی open رہتی ہے میرے لحاظ سے اس عادت کو بھی cut کرنا چاہیے جیسے for example even you are holding the bags آپ گاڑی کے اندر جیسے ہی بیٹھیں آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ignition میں بھی چابی نہ ڈالیں آپ اپنے گاڑی کے چار جو locks ہیں activate کریں فوراں اپنی گاڑی کو lock کریں اس کے بعد bags رام سے رکھیں گاڑی سٹارٹ کریں اپنے شیشے دیکھنا ہے اپنے چہرہ دیکھ رہے ہیں whatever اور اس کے بعد آپ اپنی منجل کی طرف چلیں یہ اس عادت کو ضرور cut کریں کہ گاڑی میں بیٹھ کر چاروں دروازے کھلے ہیں you are fully loaded with the things جو آپ نے purchases وغیرہ کی ہوئی ہیں اور اگر حالات ٹھیک ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں بٹ حالات خراب ہیں so we have to move according to جو حالات کہہ رہے ہیں ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ for example پوری complete family بیٹھی ہوئی ہے گاڑی کے اندر شیشے کھلے ہوئے ہیں بچے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو driver ہے یا جو owner ہے یا جو father ہے یا husband ہے وہ جاتا ہے شاپ لینے کے لیے یا رہی سامنے والی شاپ ہی پہ تو میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے پر ٹھوتا کیا ہے جیسی وہ جاتا ہے ہم نے ایک clip بھی وائرل ہوا تھا جس میں بچے اندر بیٹھے ہوئے تھے لوگ آئے اس کے گاڑی کے اندر بیٹھے بچوں کو سمیت بچوں سمیت i think if i'm not wrong یا بچوں کو نکال کے وہ گاڑی چونگچابی لگی ہوئی تھی start کی اور لے گئے کرنا آپ نے کیا ہے کہ even اگر آپ کے بچے گاڑی میں ہیں اور آپ نے دو قدم والی شاپ پہ بھی جانا ہے number one آپ کے شیشے پر ہونے چاہیے number two آپ اپنے جو second seat پہ بندہ بیٹھا ہے آپ کی wife ہو سکتی آپ کا دوست ہوتا ہے whoever اس کو آپ نے کہنا ہے بھائی میں جیسے یہ دروازہ میرا بند ہو آپ نے گاڑی lock کر دینی ہے start رہے وہ مسڈانی ہے شیشے اوپر اور گاڑی lock اس طرح کریں گے تو کافی حد تک تسلی رہے گی گاڑیوں کو ایک سیکنڈ کیلئے بھی اپنے گھروں سے باہر پارک مت کریں چاہے آپ نے اندر جا کے بس سامنے چیز بھی پڑی ہے تو اندر جا کے آپ نے گاڑی کو باہر پارک نہیں کر رہا آپ نے سکون کے ساتھ چاہے ایک منٹ کے لئے گھر کے اندر جانا ہے چاہے بہت خراب ہو چکے ہیں ایک اور چیز جب آپ گاڑی سے پارک کر کہیں جانے لگیں یا گھر میں گاڑی پارک کر دیں تو سٹیرنگ لوگ جو کمپنی کی طرح سے دیا جاتا ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کریں اور جو آلٹرنیٹ آپ کے پاس سٹیرنگ لوگ جو آفٹر ہوا ہے تو یہ تھا آج کا vlog امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ پھولیں تاکہ روزانہ کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے راج چلتے ہوئے سائن اگ اللہ حافظ